بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب لیفیو کوکنگ ٹی وی میں آپ کو فیلکن ویورز مید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش باش اور اپنی لائف میں بیزی ہوں گے آج ویورز میں آپ کے لئے بنانے جارہی ہوں جی بریانی مسالہ دھار میں میں تیار کروں گی ہوم میڈ بریانی مسالہ بنائیں گے ہم جو آپ کسی بھی بریانی میں ڈال سکتے ہیں پلاو میں ڈال سکتے ہیں یہ ہوم میڈ ہے ہوگا لیکن پل کل بزار والا ٹیکسٹر بزار والا ذائقہ اور بزار والی خشبو آپ کے لئے میں یہ بناوں گے آپ کے سامنے اور اس کے لئے کیا کیا انگریڈینٹس چاہیں گے وہ دیکھئے اور آپ نے چمچ اس کے لئے ایک چمچ یوز کرنا ہے جو سب کی کوئنٹیٹی کو ہم ایک چمچ سے ہم لیول کریں گے جی سب سے پہلے میں نے ایک چمچ لی ہے دھرہ مرچ اگر آپ کے پاس دھرہ مرچ نہیں ہے تو آج جو ثابت سوکھی ہوئی مرچیں اور ثمیہ لال سوکھی ہوئی مرچیں وہ یوز کر سکتے ہیں تین سے چار عدد یہاں پر لیا ہے میں نے دو چمچ دو کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے کالی مرچ کے دو کھانے کے چمچ کے یہ ہیں میں نے زیرہ پاورڈر کے ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے جی یہاں پر سونف کا ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے کھانے والا ہی یہ سب ایک چمچ کے ساتھ لیول کیا ہے ایک چمچ ہے جی یہ بادیان کے پھول پھول میں ہمارے کام آجائے گا اس کے ساتھ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون لونگ 1.5 ٹی سپون لونگ لیا ہے 3 سے 4 عدد موٹی لائچی اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے جلوٹری یہ میں نے تھوڑی سی جلوٹری اس میں شامل کی ہے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ میں نے لیا ہے یہ ہے دارچینی آپ اس میں دارچینی کا پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے دارچینی لی ہے اور ایک چمچ لیا ہے اس کے ساتھ ہے جی سوکھا دھنیا میں نے لیا ہے دو چمچ اور ساتھ میں میں نے یہ لیا ہے پتے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ یہ علائدہ ہم لیں گے چھوٹی علائچی سبس چھوٹی علائچی لیں گے ساتھ سے آٹھ ہز اس کے پیس لیں گے اور آدھا چمچ لمک ہے ایک چمچ حلدی گا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہم سپرٹ رکھیں گے یہ ہے جی میرے پاس آلو بہارہ سوکھا آلو بہارہ جو ہوتا ہے وہ ہم ڈالیں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو گریانی مسائلہ آتا ہے اس کے اندر آلو بہارہ بھی شامل ہوتا ہے لیکن وہ گریانٹ نہیں ہوتا آپ اس کو کیسے مکس کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ویورز اس کو سب سے پہلے ہم فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے لیے کوئی بھی پین یا برتن لیں گے جو بلکل ڈرائے ہو ایک ڈروپ بھی اس پہ پانی نہ ہو اور اس کو ہم بلکل ڈرائے روست کریں گے سارے مسائلہ آتا کو ڈرائے روست کریں گے اور جو کری پتہ ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے وہ ہم ڈرائے روست نہیں کریں گے ان سب مسائلہ آتا کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ڈرائے روست کریں گے اور ان کو جلانا نہیں ہے بلکل سلو فلیم پر اس کو کریں گے جب اس میں سے اچھے سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اس کی فلیم بند کر دیں اور یہ بھی ڈال کر تھوڑا سا ہلال ہے اس سے اس کی بھی ڈرائے روست بھی متم ہو جائے گی اور یہ بلکل سے پرائی ہو جائیں گے اب جیسے یہ تھنڈا ہوگا ہم اس کو مسائلے والے جوال میں ڈال کے مکس کریں جی ویورز اس کو میں نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم گرینڈ کریں گے جی ویورز یہ تیار ہو گیا اس کو ہم کھلے برطن میں نکال لیں گے جی ویورز اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ فائن جوپ ہو فائن گرینڈ ہو اگر تھوڑا سا رہ جائے تو آپ نے پھر سے گرینڈر چلا آکے اچھے سے اس کو گرینڈ کرتا ہے اب اس کے اندر ہم یہ شامل کریں گے اور دیکھئے آپ کے سامنے ہی کیسے کلر ہو جاتا ہے ایسے ہی جیسے بریانی مسالے کا کلر ہوتا ہے جی ویورز آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر حالو بہارا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمارا بریانی مسالہ ریڈی ہے اس کو آپ ہیئر ٹائٹ جار میں کسی ڈیبی میں بند کر کر رکھ سکتے ہیں آپ اس کو یوز کریں بلکل کوکی ٹیسٹ وہی ذائقہ اور وہی کلر آپ کے سامنے بند کر پیار ہو چکا ہے جی ویورز میں نے اس کو ایک جار میں ڈال لیا ہے آپ اس کو اسی طرح سے کسی ورطن یا جار میں اپنی ڈیبی میں بند کر کر رکھئے گا اسے اس کی خوشبو باہی نہیں نکلے گی اسے یہ بہت بھی حراب نہیں ہوگا یہ ہوم میڈ بریانی مسالہ ہے آپ نے جب بتانا ہے آپ کو پیسہ لگا پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ